بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوشیولوجی 101 کے لیسن بر 30 جنڈر ایسوشل کنسٹرکشن کے ساتھ میں ہوں رانہ عرسلان علی پیپر پوائنٹ افیو کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹن چپٹر ہے کیونکہ اس کے بعد آنے والے چپٹر اس کی یہ بیس رکھ رہا ہے لہٰذا اس چپٹر کو سمجھنا کافی ضروری ہے اوکے تو سوشیولوجسٹ کے نصدی جو ٹرم سیکس ہے یہ میل اور فیمل باڈیز میں ایناٹومیکل اور فیزیولوجیکل ڈیفرنسز کو شو کرتا ہے جبکہ جو ورڈ جنڈر ہے اس کا مطلب ہے میل اور فیمل کے درمیان جو سوشل کلچر اور سائیکولوجیکل ڈیفرنس ہے وہ تو یہ ان دو ٹرمز کے درمیان فرق ہے لہٰذا جو میسکولینٹی ہے اور فیمنیٹی ہے یہ جنڈر کے ساتھ لنکڈ ہے جبکہ بیالوجیکل سیکس کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے تین ایسی اپروچز ہے جن سے ہم مین اور وومن کے درمیان بیہیویرل ڈیفرنسز کر سکتے ہیں پہلا ہے بیالوجیکل بیسز دوسرا ہے ایمپورٹنس آف سوشلیزیشن اور لرننگ آف جنڈر رولز تیسرا ہے سوشلی کنسٹرکٹڈ آئیڈیاز یعنی جو سوسائیٹی نے کنسٹرکشن کی ہے نوٹ بیالوجیکل بیسز سوسائیٹی کل سوشیالوجی بیسز تو اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں جنڈر اینڈ بیالوجی نیچرل ڈیفرنس ان بیہیویر تو بیالوجی کے مطابق جو ہیمن باڈی میں ڈیفرنسز ہے مین اور وومن کی وہ کروموسومز اور ہارمونز کے وجہ سے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا برین سائز ہے جنیٹکس ہے سب چیزیں جو ہیں ان دونوں کے بیہیویر میں ڈیفرنس کی وجہ ہیں اگر ہم بات کریں جنڈر سوشلیزیشن کی تو جنڈر سوشلیزیشن جو ہے یہ چیلڈرن میں جو سوشل نورمز ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے جنڈر کے بارے میں اپنے سیکس کے بارے میں یعنی اس کے جو رولز ہے جو سوسائیٹی اس کو دیتی ہے اس کے مطابق مین اور فیمل میں بیہیویرل ڈیفرنسز آ جاتے ہیں یہ ہے جنڈر سوشلیزیشن اس کے بعد ہے سوشل کنسٹرکشن آف جنڈر اینڈ سیکس تو یہ جو دونوں ٹرمز ہیں یہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ پروڈکٹس ہیں چاہے وہ ٹرم جنڈر ہے یا پھر وہ ٹرم سیکس ہے انڈیویجولز جو ہے وہ اپنی باڈی جو ان کی باڈی ہوتی ہے اس میں وہ کچھ بھی چینجنگ لاسکتے ہیں جیسے وہ ایکسرسائیز کر کے ڈائیٹنگ کر کے پیرسنگ کر کے پرسنل فیشن کر کے پلاسٹک سرجری کروا کر یا پھر وہ جنڈر چینج آپریشن کروا کر بھی اپنی باڈی میں تبدیلیں لاسکتے ہیں لہٰذا جو جنڈر ہے وہی ایک ایسا آپشن ہے جہاں پر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی جو آپ کی باڈی میں اصلی تبدیلیں لے کر آ سکتی کیونکہ آپ جو آپ کی جو سیکس ہے اس میں آپ تبدیلیں لاسکتے ہیں ایکسرسائیز کر کے ڈائیٹ کر کے پرسنل فیشن پلاسٹک سرجری کروا کر چینجنگ آپریشن کروا کر لیکن جو آپ کا جنڈر ہے کیونکہ وہ آپ کی سوسائیٹی آپ کا کلچر ڈیٹرمائن کرتی ہے لہٰذا وہ تبدیل نہیں کی جا سکتی یہ کچھ اس چپٹر کا تھوڑا سا آئیڈیا میں آپ کو دے رہا ہوں اچھا اسے دوبارہ سے بیالوجیکل ڈیٹرمینٹس بتایا ہے یعنی جو آپ کے ہارمون ڈیفرنس ہے جو کروموسوم ڈیفرنس ہے اسی ہی وجہ سے جو میل اور فی میل میں ڈیفرنسز آتے ہیں یہ بیالوجیکل ڈیفرنسز کی بات کر رہا ہوں سوشل کنسٹرکشنسٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو جنڈر ڈیفرنس ہے یہ سوشل اور کلچرل پروسس ہے اور اس میں بیالوجیکل ڈیٹرمینٹس کا جو تصور ہے وہ خلط ہے وہ جنڈر کو کنٹرول نہیں کرتے تو ہم جنڈرز کی بات کریں تو ہم تھوڑا ٹچ لے رہتے ہیں میسکلینٹیز کو اور فیمینٹیز کو تو میسکلینٹیز جیسے آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا مردانگی جیسے ایک بچے کو لڑکا بچہ ہے اس کو مار پڑی تو وہ رو رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم آدمی ہو تم نہ رو تو یہ ایک سوسائیٹی اور کلچر ہے جو ڈیٹرمین کر رہا ہے کہ اس نے کیا رول ادا کرنا ہے اور کیا ادا نہیں کرنا جبکہ جو فیمینسٹ ہے وہ بھی بہت سی چیزوں کو بہت سی ازمشنز کو کور کر لیتی ہے بینگ فیمل بہیوئر وہ اپنے جو انر بہیوئر اس کو نہیں لے کرا سکتی کیونکہ جو سوسائیٹی اور کلچر نے اس کو کہا ہے وہ کر سکتی ہے اور جس سے روکا ہے وہ نہیں کرنا تو اس طرح سے ہم نے کچھ رول سیٹ کر لی ہوتے ہیں دونوں جنڈرلز کے لیے جو سوسائیٹی نے کیے ہوتے ہیں سیٹ لیکن ایک طریقہ ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کا اس میسکلینٹیز کو اور فیمینسٹیز کو ختم کرنے کا وہ کیا ہے وہ یہ کہ آپ کی سوسائیٹیز جو ہے وہ جیسے ہی انڈسٹیلائز ہوگی تو یہ جو مسل پاور ہے اس میں کمی آ جائے گی اور جنڈر ڈسٹنکشن میں کمی آ جائے گی یہ چیزیں کم ہوتی جائے گی پھر انڈسٹیلائزیشن کے طرف لوگ کا دھیان ہوگا اور پھر وہاں پر فیمیل اور میل پر کنسرن نہیں ہوگا تو یہ آپ کے اگلے چپٹرز کے لیے بیسک چپٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آنے والے چپٹرز آپ کو تب ہی سمجھ آئے گے جب آپ کو یہ چپٹر آتا ہوگا اگر آپ کوئی بھی سوال ہے تو پلیز آپ کومنٹ باکس میں میرے ویڈس اپ پر میرے میسنجر پر یا ایمیل پر بھیج سکتے ہیں ویڈن منٹس آپ کو انشل آنسر ملے گا اللہ حافظ